ہندوستان میں امتحان کے ایام ایک تحوار کے معنید ہوتا ہے زیادہ تر طالبین اس کی تیاری اور بھار دور میں لگے رہتے ہیں امتحانات کی آہاتیں آنے لگی ہے کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں نہیں تو آئیے امتحان سے متعلق کچھ کچھ ملاحظہ کرتے ہیں امتحان کے اعلان ہونے والے ہیں تائم پہ بل آئے گا اور سب سمجھوڑا ہو جائیں گے ابھی سردی کا موسم ہے جس کی وجہ سے بچوں کو پڑھنے لگنے کا دن بہت سم کرتا ہے لیکن امتحان کے لئے دن لگا کر پہنا بھی ضروری ہے اس کے لئے منصوبہ بندی اور پیش بھی تیاری کرنی بھی ضروری ہے امتحانات میں بہتر کار کردگی کے لئے پیسے وقت اور صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے آئیے آپ بھی اس کو جانیں اور بچوں کو بھی بتائیں اسپاک کے دہرانا اب تک آپ نے جو پڑھا ہے یا متعلق کیا ہے اس کو دہرانے یا ریویزن کرنے کا وقت آ گیا ہے امتحان سے تقریباً دو مہینہ قبل تمام مضامین کو دہرانے کا عمل شروع کر دینا چاہیے اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے اور کتنا پڑھنے کو تاکی ہے ریویزن کے طور پر اس بات کا خاص لحاظ رکھیں یہ جو آپ پڑھتے ہیں اسے نوٹ کر لیں اور وقتاً فوقتاً دبراتے رہیں اس سے اسباق دیر تک یاد رہتا ہے اور لگنے کی سپیڈ بھی بڑھتی ہے دورانے مطالعہ آرام کرنے سے بچیں سردی کے موسم میں سب سے آرام تہ جگہ گھر کا بستر ہوتا ہے بستر پر لیٹ کر گرم لحاف پوڑھا نہیں کہ نید آ جاتی ہے ایسے میں بستر یا لحاف میں گھرز کر کتاب کرنے سے بہتر ہے کہ گرزی اور ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھا جائے اس کے علاوہ روپی موزے سویٹر دستانیں پہن کر اور جسم کو پورا ڈھاگ کر زمین پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے کب اور کتنا پڑھا سکتا ہے زیادہ تب میں صبح جلدی ہوتھ کر پڑھنے پر زور دیتے ہیں تو کچھ دیر رات تک صبح کے وقت نہ تو کسی بھی طرح کا شو شرابہ ہوتا ہے اور نہیں کسی قسم کی آلودگی شانت اور صاف شفاف ماحول میں سبق کو یاد کرنا زیادہ مفید ہے یعنی سبق زیادہ جلدی ذہن نشی ہو جاتا ہے اور دیر تک ذہن میں رہتا بھی ہے لیکن کب اور کتنا پڑھنا یہ آپ کی سہولت اور استطاعات پر محصر کرتا ہے ہاں اس بات کا خاص خیال رہے یہ اتنا پڑھیں جتنا آپ ذہن میں محفوظ کر سکیں تخلیقی طریقہ ایکار اختیار کریں نوٹ کچھ تحریری شکل میں کافی پر تو کچھ چارٹ کی شکل میں بنائیں چارٹ پیپرز پر ضروری ڈائیگرام نکاب، کارمولے، تعریفات یا اختصار میں مواد مضمون نوٹ کر کے استیڈی ٹیبل کی بیوار پر چسپہ کر سکتے ہیں ان پر بار بار نظر بھی دوراتے رہیں جس سے ریویزن ہوتا رہے گا اور مضمون پر پکر بن جائے گی یوٹیوب یا استیڈی ایپ کے تعاون سے نوٹس کے نکاب بنائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی امتحان کے وقت فلش کارڈ بھی بنائے جا سکتے ہیں اس میں وہی نکاب دکھے جاتے ہیں جس پر نظر پڑتے ہی آگے کی چیزیں خود بخود یاد آ جائیں نوٹس بنانا اس پر زیادہ بہتر ہے کچھ ٹالیوین کاپی پر نوٹس بنانا پسند کرتے ہیں اور کچھ بچے لیپ ٹاپ پر لیکن ایک تحقیق کے مطابق لیپ ٹاپ پر نوٹس بنانے کے مقابلے میں کاپی پر نوٹس بنا کر یاد رکھنے میں زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے انتحان کے لئے پیسٹھ ٹالیوینگوں کو پانچ الگ الگ ویڈیو کلپ دکھائی گئی اس دوران انہیں کاپی یا لیپ ٹاپ میں سے ایک چیز چننے کے لیے کہا گیا جس پر اسے نوٹس تیار کرنے تھے تیس سکنڈ کے بعد ان کی میموری کا ٹیسٹ لپ سے متعلق کچھ سوالات تھے کاپیوں پر نوٹس تیار کرنے والی کی کار کردگی زیادہ بہتر تھی اور جنہوں نے لیپ ٹاپ پر نوٹس بنائے تھے ان کی کار کردگی امید سے کم تھی کیونکہ لیپ ٹاپ پر لکھتے وقت زیادہ توجہ ٹائپنگ پر ہوتی ہے اس لیے کیا پڑھا اور کیا ذہن نشی کیا تھا اس سے توجہ ہڑ جاتی ہے